جب بھی ہم نیا موبائل لینے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں سمسنگ آئی فون گوگل پکسل یا وان پلس اس کے علاوہ اگر ہمارا بجٹ کم ہو تو ہمارے سب سے پہلے دماغ میں آتے ہیں ویوو انفنکس ریڈ می یا اس کے علاوہ ٹیکنو وغیرہ ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں کوئی موبائل لے لینا چاہیے لیکن آج میں آپ کو ایسے تین طریقے بتاؤں گا ہے جو آپ کو کوئی بھی نیا موبائل لینے سے پہلے آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا اور آپ بغیر کسی کی مدد کے بغیر کسی کے مشورے سے آپ آسانی سے اپنا موبائل سلیک کر سکتے ہیں آپ آسانی سے اپنا موبائل لے سکتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے دانش تو آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹوپک ہے جو آج کی ویڈیو بنانے کیا میرا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا موبائل لینا چاہے تو آپ کو آسانی آپ خود سلیک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی موبائل لے سکتے ہیں تو یہ بغیر وقت زائے کیا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب ویڈیو آج میں آپ کو بتاؤں گا تین ایسے طریقے جس کے ذریعہ آپ آسانی سے اپنا موبائل سلیک کر سکتے ہیں بغیر کسی مدد کے تو یہاں جو سب سے پہلی بات وہ ہے جو سب سے پہلی چیز وہ ہے ڈیسائیڈ یور بجٹ آپ کتنے میں موبائل لینا چاہتے ہیں آپ کا بجٹ کیا ہے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار جو بھی آپ کا بجٹ ہے آپ سب سے پہلی اپنا بجٹ سلیک کریں اس کے بعد آپ سوچے گیا آپ کو کون سا موبائل لینا ہے جب آپ بجٹ سلیک کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے بیس ہزار کا موبائل لینا ہے یا پچیس ہزار کا لینا ہے تو آپ کو کافی حد تک آسانی ہو جاتی ہے اپنا موبائل چوز کرنے میں کہ آپ کون سا موبائل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچیس ہزار یا تیس ہزار یا آپ کا بجٹ ایک ایسے 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 اگر میں بات کہتا ہوں آپ کا بجے پندرہ ہزار تو آپ مارکیڈ میں جب بھی کوئی موبائل پرچیز کرنے جائیں گے چاہے وہ کٹ موبائل ہو یا بوکس پیک موبائل ہو تو سب سے پہلے جو ریٹیلر ہے جو سیل مین ہے وہ یہی آپ کو بات کرے گا کہ یار آپ اپنا تھوڑا سا بجےٹ زیادہ کر لیں تھوڑا سا بجےٹ بڑھا لیں آپ کو موبائل اچھا مل جائے گا اب جب بھی جائیں گے موبائل لینے چاہے وہ کٹ موبائل ہے یا پھر وہ بوکس پیک موبائل ہے لازمی آپ کو سیلمن یہ بات کہے گا کہ آپ اپنا بجٹ تھوڑا سا بڑھا لے آپ کو اچھا موبائل مل جائے گا وہیں پہ پھر ہوتا ہے کہ آپ پندرہ ہزار کا موبائل لینے گئے لیکن آپ بیس ہزار کا موبائل لے کر آتے ہیں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا اور جب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل میں بیس ہزار ملیا ہوں لیکن وہیں پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیس ہزار میں تو اس سے اچھے موبائل آپ کو مر رہے تھے تو یہ ہی ہوتا ہے جب ہم اپنا بجٹ سیلیکٹ نہیں کرتے بغیر بجٹ اپنا ڈیسائیڈ کی ہم چلے جاتے ہیں موبائل لینے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے موبائل لینا کون سے ہے تو سب سے پہلے جو اس ویڈیو میں میرا بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا بجٹ سیلیکٹ کریں آپ نے موبائل کتنے کا لینا ہے آپ کتنے تک کا موبائل لینا چاہتے ہیں دوستو نمبر دو پر ہے چوز یور موبائل ان بجٹ آپ نے جو بھی بجٹ سیلیکٹ کیا ہے اس میں آپ موبائل سیلیکٹ کریں آپ نے اگر آپ فور ایزیمپل اگر آپ نے بجٹ چوز کیا ہے پچیس ہزار یا تیس ہزار تو آپ اس رینج میں دیکھیں کہ آپ کو کون کون سے موبائل آویلیبل ہے چاہے وہ کٹس موبائل ہیں یا چاہے بوکس پیک موبائل ہیں لازمی بات ہے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کی اپنی مرضی آپ چاہیں تو کٹ موبائل بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو بوکس پیک موبائل بھی لے سکتے ہیں تو یار اگر آپ نے اپنا بجٹ بنا لیا ہے تو اس بجٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ موبائل سلیک کریں کہ آپ دیکھیں یار اس بجٹ میں کون کون سا موبائل آویلیول ہے جیسے کہ اگر میں ایک ایزمپل کے طور پر کہوں تو پچیس سے تیسزار گرین میں ہمیں سیمسنگ بھی مل جاتا ہے آئی فون اگر ہم لینے چاہتے ہیں تو وہ کٹ میں ہمیں مل جاتا ہے اس کے علاوہ ویوو انفینکس اور ٹیکنو وغیرہ ہمیں کئی ایسے موبائل ہیں جو آپشن ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہم یہ موبائل لے سکتے ہیں تو یار اب جو بھی آپ موبائل لیں گے آپ سلیک اس سے پہلے آپ لینے سے پہلے آپ نے جو بجٹ سے اپنا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار میں نے اتنی بجٹ میں اپنا موبائل لینا ہے تو آپ اس بجٹ کے حساب سے آپ موبائل سلیک کریں چاہے آپ جتنے زیادہ ہو سکے موبائل لکھا لیں دو تین چار پانچ آپ جو آپ نے موبائل سلیک کی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں آپ چیک کریں کہ یار آپ کو کون سا موبائل زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا کون سا موبائل آپ کو زیادہ بینیفٹ دے رہا ہے اگر آپ کیمرے کے حوالے سے کوئی بھی موبائل لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کیمرہ فون ہمارے جو ہم نے بجٹ سلیک کیا ہے اس میں کیمرہ فون کون سا ہے اور اگر آپ ری منیجمنٹ یا پروسیسر وغیرہ کے حساب سے لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو پروسیسر کون سا موبائل زیادہ اچھا دے رہا ہے کون سا موبائل آپ کو زیادہ اچھا کیمرہ دے رہا ہے تو یار یہ سب چیزیں آپ جب کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کوئی بھی نیا موبائل لینے سے پہلے اگر مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں تو مجھے کوئی بھی اگر پوچھتا ہے کہ یار ہم نے موبائل لینا ہے تو کون سا موبائل لے سکتے ہیں یا ہمیں موبائل دلاؤ تو سب سے پہلا جو ان سے میں سوال کرتا ہوں وہ میں یہی کرتا ہوں کہ یار آپ نے لینا کس رینج میں آپ کا بجٹ کتنا ہے اس کے علاوہ نمبر ٹو اگر میں خود اپنے لیے بھی کوئی موبائل لیتا ہوں تو یار میں موبائل ایک موبائل نہیں نکالتا میں دو سے تین یا چار پانچ موبائل کم از کم میں نکالتا ہوں جو میرا بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ میں میں موبائل سلیک کرتا ہوں کہ یار اس بجٹ میں کون کون سا موبائل ہے جو مجھے مل سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو تیسری چیز میں کرتا ہوں تو جو موبائل میں نے سلیک کی ہوئے ہوتے ہیں تین موبائل ہیں یا چار موبائل ہیں تو ان کا میں کمپیریزن دیکھتا ہوں یا ان کا سپیسیفیکیشن وغیرہ میں دیکھتا ہوں انہیں میں سلیک کرتا ہوں کہ یار ان میں سے مجھے کون سا موبائل لینا چاہیے تو میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کیمرا کے لحاظ سے چاہیے یا پروسیسر کے حساب سے چاہیے یا لوک وائز مجھے اچھا چاہیے تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے کون سا موبائل صحیح ہے تو آج کل تو ویسی بھی مارکٹ میں اتنا کمپیٹیشن ہوگا کہ ہر دوسرے دن ہمیں ایک نیا موبائل دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ان سب میں ایشو ہمیں کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ اگر ایک موبائل میں ہمیں کیمرا اچھا مل رہا ہے تو اسی کے دوسرے موڈل میں ہمیں پروسیسر اچھا مل رہا ہوگا لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمیں سب کچھ ایک ہی موبائل میں مل جائے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ کمپنیز جتنے بھی موبائل نکار رہی ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن ہفتے بعد ہمیں ویوو انفینکس یہ جتنے بھی ٹیا ٹیکنو وغیرہ ہمیں ہر ہفتے ہر مہینے ایک نیا موڈل ہر نیا موبائل دیکھنے کو مل جاتا ہے یہی وجہ ہے جب ہم کوئی نیا موبائل ڈیسائیڈ لینے کا سوچتے ہیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا موبائل لیں تو یار یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یار جو بالکل نیو لوگ ہیں جنہیں زیادہ نولیج نہیں ہیں موبائل کے بارے میں تو یار وہ آسانی سے اپنا موبائل سلیک کر سکیں انہیں کوئی بھی موبائل لینا تو ان کو زیادہ مشکلات نہ ہو تو یار امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ